الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وعدہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام وعدہ یا رسول اللہ السلام وعدہ یا حبیب اللہ السلام وعدہ یا نبی اللہ وعدہ آلی کا وصحابی کا نور اللہ پیارے بچوں ویسے تو درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فضائل و برکات ہیں حدیث مبارکہ میں بھی درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں آئیوں میں سے میں آپ کو ایک پیاری سی فضیلت سناتا ہوں ایک نیک شخص نے خواب میں خوفناک بلا دیکھی کبرا کر پوچھا تو کون ہے اس خوفناک بلا نے جواب دیا میں تیرے برے عمال ہوں پوچھا تجھ سے نجات کی کیا صورت ہے جواب بلا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ وعدہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کسرت کرو سبحان اللہ صلوہ الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے بچوں رجب المرجب کا پیارا پیارا مہینہ چل رہا ہے اس کے کچھ ایام گزر چکے ہیں اور کچھ ایام ابھی باقی ہیں شعبان المعظم کا مہینہ پھر رمضان مبارک کا برکت والا مہینہ تو آئیے میں آپ کو رجب المرجب کے پیارے مہینے کے حوالے سے پیاری پیاری باتیں بتاتا ہوں پیارے بچوں رجب المرجب کے مبارک مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تاریخ ابن عساکر کی ایک طویل روایت میں ہے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس مبارک مہینے کی تعظیم کیا کرتے اپنے اوپر کیے گئے ظلم کے خلاف بددعا وغیرہ نہ کرتے لیکن جب رجب المرجب کا پیارا مہینہ آتا تو ظالم کے خلاف دعا کرتے تو ان کی دعا قبول ہو جاتی سبحان اللہ ایک بزرگ رحمت اللہ یہ لے فرماتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں رجب المرجب کی عظمت و شان بیان کی گئی ہے کہ اس میں عبادت اور دعائیں قبول ہوتی ہیں سبحان اللہ پیار بچ رجب المرجب بہت ہی بابرکت مہینہ ہے یہ حرمت یعنی عزت والے ان چار مہینوں میں سے ایک ہے جن کی عظمت و شان قرآن پاک میں اور احادیث طیبہ میں بیان کی گئی ہیں صحابی ابن صحابی جنتی ابن جنتی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ و اشارت فرماتے ہیں اللہ پاک نے بارہ مہینوں میں سے چار مہینوں کو خصوصیات عطا فرمائی ہے ان کی حرمت کو عظمت بخشی اور ان میں گناہ کو بڑا گناہ قرار دیا پارہ دس سورہ طوبہ آیت نمبر چھتیس میں اشاد ہوتا ہے ترجمہ کنزل ایمان بے شک مہینوں کی گنتی اللہ پاک کے نلتی بارہ مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں سے چار حرمت والے ہیں یہ سیدھا دین ہے تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو تابعی بزر حضرت قطادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑھ جاتا ہے اور حرمت یعنی عزت والے مہینوں میں ظلم اور گناہ باقی مہینوں کے مقابلے میں گناہ عظیم ہو جاتا ہے اگرچہ ظلم و گناہ ہر حال میں برا اور بڑا ہے عارف باللہ شیخز یعودین احمد اللہ علیہ بعض علماء اکرام سے نقل فرماتے ہیں جب دور جائیت میں لوگ رجب المرجب کے مہینے میں نیزے چھپا لیتے اور جنگ سے رک جاتے تو مسلمان اس مبارک مہینے میں اپنی زبانوں کی حفاظت کیوں نہیں کرتے اور بے حرمتی سے کیوں نہیں رکھتے بے شک بعض مواقع پر زبان ننگی تلواروں اور نیزے نوکدار سے زیادہ نقصان دے ہوتی ہے اللہ پاک کے آخر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے سبحان اللہ عارف اللہ شکز یعودین رحمد اللہ یہ لئے فرماتے ہیں مروی ہے کہ جس سے رجب المرجب کے سات روزے رکھے اس کے لئے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جس نے دس روزے رکھے وہ اللہ پاک سے جو مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے اور بے شک جنت کا ایک محل ہے جس کے سامنے دنیا ایک پرندے کے گھوصلے کی طرح ہے اس محل میں صرف رجب کے روزے رکھنے والے ہی داخل ہوں گے پیارے بچوں رجب المرجب میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے جب رجب المرجب کا پیارا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی اللہ پاک تو ہمارے لئے رجب اور شعبان میں برکت ادا فرما اور ہمیں رمضان تک پہچا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پیارے مہینے کی یعنی رجب المرجب کی حرمت یعنی عزت کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچائے نیکیوں میں لگائے اور بار بار میٹھا مدینہ دکھائے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ و بارک و صلی اللہ